اسلام علیکم ون کلاس پیارے بچوں آج ہم واقفیت عامہ کا ایک نیا سبک سٹارٹ کریں گے سبک نمبر تین خود کو ساف سترہ رکھنا پیارے بچوں اس سبک کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے اور یہ بتا سکیں گے کہ آپ نے خود کو ساف سترہ کیسے رکھنا ہے اور ساف سترہ رہنے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے اہم الفاظ ہے تندرست سہت جرسیم بیمار سفائی علی سفائی کا بہت خاص خیار رکھتا ہے وہ ہر روز نہاتا ہے ہمیشہ صاف اور اجلے کپڑے پہلتا ہے اپنے بالوں میں کنگی کرتا ہے ہفتے میں ایک بار ناکون تراشتا ہے ساف سترہ رہنے کی وجہ سے علی تندرست رہتا ہے دن میں دو بار دان ساف کرتا ہے روزانہ کپڑے تبدیل کرتا ہے کھانا کھانے سے پہلے اور بعد اپنے ہاتھ دوتا ہے علی کی طرح ہمیں بھی اپنے جسم اور کپڑوں کی سفائی کا خاص خیار رکھنا چاہیے سفائی کا خیال نہ رکھنے سے ہم بیمار پڑھ سکتے ہیں ہمیں گندی جگہ پر بھی نہیں کہنا چاہیے ایسی جگہ پر جرسیم موجود ہوتے ہیں ان جرسیم سے مختلف بیماریاں پھیلتی ہیں جیسا کہ نزلہ، اسحال، خانسی، حیزہ جرسیم اور بیماریوں سے بھچنے کے لیے ہمیں کن باتوں کا خیار رکھنا چاہیے اپنے گرد گرد کو صاف رکھیں کورا ہمیشہ کورے دان میں ڈالیں روزانہ نہائیں اور صاف کپڑے پہنیں صاف پانی پیئیں صاف سترے بچے سب کو اچھے لگتے ہیں ایسے بچے ہی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں اور ہمیشہ تندرست رہتے ہیں پیارے بچوں پیارے بچوں اب اس کا آپ نے بتانا ہے سوچ کر بتائیں آپ دن میں کتنی بار دانت صاف کرتے ہیں اور اس کے یہ اہم نقاط اچھے بچے اپنی صحت اور صفائی کا خاص خیار رکھتے ہیں تندرست رہنے کے لیے روزانہ نہانا صاف کپڑے پہننا دانتوں کو دن میں دو بار برش کرنا اور ہاتھوں کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے صفائی کا خیال نہ رکھنے سے جرہ سیم پیدا ہوتے ہیں جو مختلف بیماریاں پھیلاتے ہیں پیارے بچوں اب ہم اس سب کی مشک حل کرتے ہیں سوال نمبر ایک درست لفظ لگا کر خالی جگہ پور کریں پیارے بچوں یہ کچھ الفاظ دیئے ہوئے ہیں آپ نے ان کی مدد سے خالی جگہ کو پور کرنا ہے ہم دانت ڈیش سے صاف کرتے ہیں دودھ برش ہم بال ڈیش سے دوتے ہیں شیمپو ہم ڈیش سے بال بناتے ہیں کنگی سوال نمبر دو ہے سوالوں کی جواب دیں سوال نمبر ایک ہم کیوں بیمار پڑھتے ہیں چند بیماریوں کے نام بتائیں سفائی کا خیال نہ رکھنے سے نزلہ خانسی اسحال سوال نمبر دو صحت منت رہنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے روزانہ نہانا صاف کپڑے پہننا آپ اپنی سفائی کا خیال کیسے رکھتے ہیں روزانہ نہا کر دانتوں کو برش کر کے میرے بچوں آئیے مزید جانئے صفائی ایمان کا حصہ ہے سرگرمی ہے سرگرمی نمبر ایک ہے کمرہ جماعت میں صفائی کا دن منائیں صفائی سے مطلق پیغامات پوسٹر پر لکھیں اور کمرہ جماعت میں وزیر کریں سوال نمبر دو چارٹ پر صحت اور صفائی کے بارے میں دو سے تین جملے لکھیں اپنا پیغام واضح کرنے کے لیے تصویریں بھی بنائیں اس پیغام کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بتائیں